بہت ہی عالی لگ رہا ہے دیکھنے میں اسلام علیکم میں ہوں زیادہ بارک اور اس وقت میں موجود ہوں گجراوالا میں اور یہ ہے گجراوالا کا گروہ نانک پورا اور میرے پیچھے آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہے گجراوالا کا فیمیس کلاک ٹاور جو کہ برٹیش راج کے زمانے کی عمارت ہے اور بہت ہی فیمیس منومنٹ ہے گجراوالا کا یہاں گروہ نانک پورا کے اندر ایک بہت ہی زبردست قسم کی فوڈ سٹریٹ ہے جس میں بہت ہی زبردست ناشتیں ملتے ہیں بہت ہی مزیدار ناشتیں ملتے ہیں وہاں پہ جس میں پائے ہیں حریصہ ہے جو ٹریڈیشنل پنجاب کے ناشتیں ہوتے ہیں نا وہ سارے اس فوڈ سٹریٹ کے اوپر ملتے ہیں اور رات میں بھی یہاں پہ کافی رونک ہوتی ہے رات میں بابی کیو وغیرہ ہوتا ہے تو ابھی بہت ہی زبردست صبح ہے آج بادل بھی چھائے ہوئے ہیں اور ہم ناشتہ ٹرائے کرنے کے لیے یہی پہ آئے ہیں کہ دیکھیں اس فوڈ سٹریٹ میں کیا مل رہا ہے اور آپ کو بھی دکھائیں تو پھر چلیں موسیقی اسلام علیکم بابا جی یہ مٹی کے برطنوں کی دکھان ہے آپ کی ایجی جی ارے واہ کتنی پرانی دکھان ہے یہ یہ 20 سال ہو گئے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں اس جگہ کا نام گروہ نانک پورا کیوں ہے ایجی نے شکھا بھی بڑی بڑی اچھا بہت جایا شکھا جی بڑی پوری مارکٹ ہے بھائی یہاں پہ یہ اور ابھی دکھانیں بھی کھلنا شروع ہو رہی ہیں مٹی کے برطنوں کی بہت تریڈیشنل دکھان ہے گروہ نانک پورا آئے تو بابا جی سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور خرید لے اوکے بابا جی سبردست سلام علیکم کیا حال ہے بھائی خرید سے ہیں یہاں لسی مل رہی ہے آپے یہاں لسی مل رہی ہے لنگین ہے کیا ہے لنگین کیاڑی کی لسی ہے مکھن کے پیڑوں کی لسی بھائی اصل آئیٹم یہ ہے یہ دونوں آئیٹم ہیں اصل ہیں دونوں ہی تو ہیں لیکن یہ مکھن کے باگر تو مزہ نہیں ہے نا جنہ کی لسی کا گلاس تیس روپے کا گلاس ہے لسی تیس روپے کا آہ جی آرے واہ یار زبردست اور مکھن کا پیڑا چالیس روپے کا ستر کی ہوگی نا بیٹھ آہ جی اسلام علیکم کیسے آپ خیریت سے ہیں زبردست ملک ریاض امرت شریف آئے ایک ملک ریاض ہیں جو گجرانوالا میں یہاں پر پائے بیٹھ رہے ہیں اور ایک ملک ریاض ہیں جن کو دیکھو پائے پورا پاکستان جانتا ہے زہ کہ پورا ہے گجرانوالا اللہ سی رحمت دا ہے یہ مغذ ہیں اچھا یہ کھوپڑی سمیت ہے پورا اس کے اندر مغذ ہے پوری کی پوری بچہ چار مغذ دیاں اچھا بہت ہی تھک کارا سٹو لگ رہا ہے اور جاو بھائیے صبح کے ناشتے گجرانوالا کے کیا بات ہے السلام علیکم سلام علیکم کیسے ہیں؟ ہم سوڈے ختم کر رہے ہیں ختم ہوگیا سوڈا پجر پڑھ کے لگاتے ہیں وہ دیکھے وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو بارے باست ہی نہیں اس وقت تو ختم ہوگئی کہانی 9 بجرے پونے دس بجرے ہم پجر پڑھ کے لگاتے ہیں پر دیسی پٹھے لگاتے ہیں اور دور دور سے لوگ آگے کھاتے ہیں بردسٹو آپ کے پاس جو ہے وہ پائے بھی ہے دیسی چکن چھوڑے پائے اور مغد خوئے مٹن چنے والے السلام علیکم کیسے؟ ٹکلام دائم کیا مل رہا ہے یہ چنے خوئے مٹن چنے بردس مہل ہے بھائی یہاں پر کتنی پرانی فوڈ اسٹریٹ ہے یہ ٹکلامہ کافی پرانی ہے کتنے سال 12 سال طرح موم髏 یا مرڈ پرس مرڈ ملڈ ملاد ملڈ ملڈ seized اسلام علیکم کیا لسی ہے آپ کے پاس لسی ختم ہو گئی صبحی صبح ختم ہو جاتی ہے لسی دہی کے ماشاءاللہ ایک اونڈے رہارے رکھے ہوئے اور لسی جو ہے وہ فنش ہو چکی ہے ہاں بھائی ویسے تو یہاں پہ بہت ہی زیادہ کھانوں کی ورائیٹیز ہیں اور جگہ جگہ پائے وغیرہ مل رہا ہے لیکن جو سب سے زیادہ ریکمینڈٹ ہمیں لوگوں نے کیا ہے وہ حاجی عبدالغنی کے پائے ہیں پکرے پائے بھی ہوتے ہیں سری بھی ہوتے ہیں ساتھ میں ان کے پاس لسی وغیرہ بھی ہے تو یہ ہائیلی ریکمینڈٹ پائے ہیں سب سے پہلے ہم یہ پائے ٹرائے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ذائقہ کیسا ہے مہمالکم کیا بھائیں ختم ہو گیا پائے گھنٹے دیٹھ تک ختم نائنٹین ففٹی تری سے ایک کس کی دکان دی کس نے کھولی تھی یہ مارتا ہے دادہ اببو تھے ماشاء اللہ آپ بھی مجھے باڈی بیلڈر لگ رہے ہیں گجراوالا پہلوانو کا شہر ہے اور بھائی بھی ماشاء اللہ پہلوان لگ رہے ہیں مجھے ماشاء اللہ زبردست تو کتن کی پلیٹ ہے ایک یہ دو پائے کے ساتھ دو پائے اٹھ سو کے سنگل چار سو کا دو پائے اٹھ سو گرم نان بھی گرم گرم نان تازہ نان اور صرف پائے ہوتے ہیں آپ کے پائے اور بیج یہ دیکھیں آپ پائے جو ہے نا یہ پورا پتیلہ بھی خالی ہو چکا ہے کیونکہ ہم تھوڑا دس بجنے والے صبح چھے بجے آئے تو آپ کو الگ ہی محل نظر آئے گا یہاں پہ یہ آگئی بھئی سری یہ چیک کر رہے ہیں آپ آجی عبدالغنی کے مشہور پائے ماشاء اللہ صبح فجر بن مازباز سٹارڈو تک آیا تو دس بجے تک اینڈو ہو جاتے ہیں دس بجے تک اینڈو اس کے بعد پر آپ جم میں جاتے ہیں ہاں جی پائے کھا کے بعد میں جب میں جاتے ہیں پائے نکال دیں گے پائے ہاں صحیح بات ہے بھائی صحیح بات ہے کیا آلے بھائی جان یہ ماشاء اللہ پوری عبدالغنی کی ٹیم کھڑی ہوئی ہے اور نائنٹین ففٹی تری سے آپ لوگ یہ اور بھی برانچ ہے نا آجی پانچ شے برانچ ہے پانچ شے برانچ ہے بہت آلہ آپ لوگی کوئی سیکرنڈ ریسپی ہے کیا ڈالتے ہیں آپ لوگ یہ اللہ کا خواست کرم ہے بہت سے ایک کچھوں میں جب سمان پکاتے ہیں دروشری پڑھتے رہتے ہیں اللہ کا فضل ہے اللہ کا کرم اللہ خود جاکہ ڈال دے کیا بات ہے کیا بات ہے اس سے بڑی تو بات ہو ہی نہیں سکتی یہ آرہا ہے بھائی ہمارے پائے یہ چیز میرے عزیز اوکے بھائی آگئے ہیں حاجی عبدالغنی کے پائے اور عدیل بھائی یہ بھی پائے کے ماشاءاللہ بہت ہی دبردست شوقین ہیں اور پائوں کے اوپر تھوڑا سا یہ گرم مسالہ یہ ڈالنا بنتا ہے ساتھ میں انہوں نے نمک بھی دیا وایا اگر آپ کو کم لگے تو گرم مسالہ تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ڈالیں اور بسم اللہ کریں کیونکہ گرم گرم اگر نہ کھائیں تو مزا نہیں آتا آپ پہلے آپ یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں پورا دبردستہ پائے بہت ہی عالی لگ رہا ہے دیکھنے میں خوئیبو بھی بہت عالی آرہی ہے ہلکا سا ہاتھ لگایا ہے میں نے اور ملائی کی طرح یہ پورا پائے جو گوشت ہے وہ ہاتھ میں آگیا ہے یار کیا بات ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بہت ہی رچ بہت ہی مزیدار ذائقہ ہے اس کا اور ایسا ذائقہ ہے کہ وہ آپ کو یاد رہ جائے ہلکا سا پہلے ہی میں نے ابھی بائٹ لیا ہے اور ہوتوں کے اوپر اور ہاتھوں میں ایسی چپک آگئی ہے کہ جس کی کوئی اتحا نہیں ہے میرے خیال میں یہ من آف در بیس پائے ہیں جو ہم نے ٹرائی کیے دوہر میں پھجے کے پائے بھی ٹرائی کیے لیکن میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے مزیدار ہے ہمم دیسی طریقے سے پائے کھانے میں اور عام کھانے میں آپ کو کوئی نفاست کی ضرورت نہیں ہے ورنہ مزہ ہی نہیں ہے جب تک ہاتھ نہ بڑھے کیونکہ پائے کا محل تو بھائی اسی طرح بنتا ہے نلی کا گودھا مکرے میں ہلا کے تھوڑا سا ہی گودھا ہوتا ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً پانچ چین کی برانچز ہیں اور جی ٹی روڈ کے اوپر بھی ہے یہ مہین ہے لیکن لیکن اس پوڈ سٹریٹ کے اوپر اس محل میں آکے کھانے کا مزہ ہی ہلا ہے مزہ ہی ہلا ہے تھوڑا سا کنجسٹڈ علاقہ ہے یہ کیونکہ پرانے پرانے علاقے ان کی گلیاں تھوڑی تھوڑی تھی پتلی ہوتی ہیں لیکن جو کلاک ٹاور ہے اس کے پاس آپ وہاں پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں صبح صبح تو ایسے بھی دکانیں ساری کھلی نہیں ہوتی اور آپ وہاں سے وہاں وک کرتے میں آئیں اور اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے میں آئیں آپ پھر پائی ٹیسٹ کریں یا اور بھی ہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں تو اللہ کی مدہ ہے اس کا مدہ ہی اللہ ہے بہت عالی اب ہم پائے تھاتے ہیں اور پھر پوچھتے کہ ہاں پہ اور کیا ایسی چیزیں جو ہمیں ٹرائے کرنی چاہیے لسی تو بھائی مست ہے پائے فنش کر لیں یہ بھائی مشین پہ نان نکل رہا ہے یہاں پہ تیس سال سے بھائی یہ نان فیکٹری کے اندر موجود ہیں اس وقت اور بہت ہی الگ طریقے سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں پیڑے بنے ہوئے رکھیں پورے شیلز کے اندر پوری ایک نان کی فیکٹری ہے یہ یہاں پہ جو ہے یہ آٹا گونوے کا سسٹم چل رہا ہے یہ بھی مشین سے ہی چل رہا ہے واو یہ آپ مشین سے جو ہے نا وہ آٹا گونوے کا سسٹم چل رہا ہے اور یہاں سے آٹا گون کے جاتا ہے یہ پیڑے بنتے ہیں السلام علیکم یہ آپ دیکھیں یہ پیڑے سارے رکھے ہوئے اور یہاں سے پیڑے بن کے یہ آجاتے ہیں ادھر اور یہاں پہ یہ بھائی لوگ جو ہیں وہ اس کو بیل بیل کے آگے پہنچاتے رہتے ہیں بڑی زبردس فیکٹری ہے نان کی یہ قیمے والا نان قیمے والا نان سادھا بھی ہوگا نا یہ قیمے والے ہیں یہ قیمے والے ہیں اچھا یہ قیمے والے ہیں قیمہ آپ نے بھرا ہوئے پہلے سے اس کے اندر قیمے والا نان اس نان شاپ کے اندر ہی تقریباً ماشاءاللہ بارہ پندرہ لوگ کام کر رہے ہیں پورا سسٹم بنا ہوا اینگگیٹی بنی ہوئی ہے اور نان بنتے جاتے ہیں اور نکلتے جاتے ہیں آٹومیٹکلی یہ آیا ہے قیمے والا نان قیمے والا نان قیمے والا نان تیار ہو کے آگے بھائی مختلف ٹائپ آف ورائٹی ہے یہاں پہ نان کی سادہ نان روگنی نان روگنی سپر سادہ سپر شیرمال نان روگنی تل کلونجی شیرمال دیسی گی روگنی تل زیرہ بہت زیادہ نانوں کی ورائٹی ہے بھائی یہاں پہ اور بہت ہی الگ مول ہیں یہاں پہ عبدالغنی کے پائے تو بہت ہی مزیدار تھے بھائی جیسا سنا ویسا ہی پایا اور اب ہم آگے جا رہے ہیں امرت سری حریسہ ٹرائے کرنے کے لئے دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے اسلام علیکم یہ رہا بھائی امرت سری حریسہ اوکے دو دکانے چھوڑ کے یہاں دو دکانے پیچھے ہیں عبدالغنی اور یہاں پہ یہ حریسہ اسلام علیکم بھائی کیا آلیں حریسہ یہ تیار ہو رہا ہے حریسہ بھائی بڑی تعریف ہے ہائی پیچھتے ہیں امرت سری حریسہ کی کتی پرانی دکان آپ جی ہیں مشکل کیا آپ کی حریسہ اندر ہے جو دور دور سے لوگ آرہے ہیں مجھوشқ دالے اور گندھا ہیرا جتون تڑکہ جتون تڑکہ میں دیکھ رہا ہے کیونی کا ہوتا ہے اس کا پلے سکتے ہیں ساڑھے چار سو یہ ہاتھ کیا تیار کرتے ہیں ہے یہ پہلے سے بنا گے لاتے ہوں گے نا اس پر یہاں پہ آلیو آئل کا تڑکہ آلیو آئل کا تڑکہ لگتا ہے بھائی اچھا بھائی آگیا ہے ہمارا امرت سری حریسہ یہاں پہ اور بھی سارے کافی سارے حریسے لیکن کیونکہ ہم پہلی بار آئے تو ہم نے جو ریکمینڈڈ جگہیں تھیں ان کو وزٹ کیا ہے جس میں عبدالغنی کے پائے بہت ہی مزیدار تھے اور امرت سری حریسہ کے اوپر بھی کافی رش چل رہا ہے یہ دیکھیں آپ یہ مٹن کے اندر یہ بنائے ہوا ہوتا ہے اور مین ڈیفرنج جو ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آہ حلیم جو ہے نا وہ بنتا ہے پورمے کے اندر اور یہ حریسہ بنتا ہے مٹن کی یخنی کے اندر کیونکہ اس کی جو شکل ہے وہ آہ حلیم کی طرح کی ہے ادرک دیئے انہوں نے اس کے ساتھ اور گرین چلی کی جو ہے نا وہ ایک چھٹنی بنا کے دیئے بہت ہی دبردستی اور پہلے تو بھائی میں اس حریسہ ہے وہ جو ہے نا وہ ویسے ہی ٹیسٹ کرتا ہوں بغیر نان اور بغیر کسی چیز کے حلیم کی طرح اس طرح ہم حلیم چمچے سے کھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا روغنی سا اس کا ٹیسٹ ہے کیونکہ یخنی کے اندر یہ بنی ہوئی ہے اور ایک ملائم سا ٹیکسٹر آپ کو محسوس ہوتا ہے کھاتے ہی جیسے ہی آپ کھاتے ہیں تو آپ کو فوراں کوئی سپائس محسوس ہی ہوتی لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہلکی سی ایک جو ہے نا وہ سپائس مسالے کی اس کے اندر آتی ہے جوڑا سا اگر آپ کو زیادہ سپائسی کرنا ہے تو آپ یہ ہریمچ کی چٹنی بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں توڑی سی ادھرک ہمریچ سری ہریسہ توڑی سی یہ جو ہریمچ کی چٹنی ہے اس کے ساتھ دیکھتے ہیں ٹیسٹ کیسا ہے اچھا کیوں کہ کراچی کے اندر ہلیم کامن ہے اور اس طرح کی چیز کے ساتھ ہماری عادت پڑی ہوئی ہے تھوڑا سا چاٹ کا مسالہ تھوڑا سا لیمو اس کے اوپر نچوڑنے کی تو مجھے لیمو کی اور وہ چاٹ کے مسالے کی تھوڑی سی اور تلیوی پیاس کی کمی محسوس ہو رہی ہے لیکن ہلیم ایک ڈیفرنٹ ڈش ہے اور ہریسہ ایک ڈیفرنٹ ڈش ہے ہیں دونوں کزنز آپس میں میرے خیال میں لیکن اس کو جو ہے وہ آپ اسی طرح کھاتے ہیں اور ویسے بھی جو پنجاب کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بہت زیادہ سپائسی نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ ہلکا سا سپائسی آ رہا ہے لیکن یہ چاٹ کا مسالہ وغیرہ اس کے اندر نہیں ڈالا جاتا ہے ایک پیالہ جو ہے وہ ساڑھے چار سو روپے کا ہے مٹن ہریسہ ہے یہ اور میرے خیال میں اتنا بڑا پیالہ ہے یہ کہ اس کے اندر آرام سے جو ہے نا وہ دو لوگ کھا سکتے ہیں پیڑ بھر کے اور سب سے اچھی بات جو یہاں کی مجھے پنجاب کے ناشتوں کی لگتی ہے وہ یہ کہ ناشتیں یہاں پہ ہیوی ہوتے ہیں اور اگر آپ ناشتہ اچھا کریں تو پورا دن آپ کی اندرجی برقرار رہتی ہے اور رات کو پھر آپ کو لائٹ کھانا کھانا چاہیے جو ہلڈی اصول ہیں سہت من زندگی کے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ناشتہ ہیوی کریں لیکن روز آنا پائے اور روز آنا یہ کولیسٹرول والی چیزیں کھانا بھی مناسب نہیں ہے اچھا ہے لیکن یہ حریسہ بہت ہی آلہ ہے کیونکہ یہ آلیو آئل کے اندر بنایا ہے اور آلیو آئل جو ہے وہ کافی سہت بخش ہوتا ہے ڈالیں ہیں اس کے اندر گوشت ہے بہت ہی ہیلدی بہت ہی زبردست آئیٹم ہے یہ ویری نائس بہت آلہ کیسا ہے حریسہ سابر بھائی بہت جائے اور یہ آگئی بھائی ہماری لسٹی بہت ہی بڑا جگ ٹائپ کا گلاس ہے کتنے کی لسٹی ہے یہ سو روپے کی یہ آپ دیکھیں بھائی ملائیز کے اوپر ہے اور جاگ بھی نظر آرہا ہے زبردست آپ گجرہ والا آئے ہیں اور یہ زبردست سے پنجاب کے ناشتے کریں اور انڈ اس کا لسٹی پہ نہ کریں اختتام لسٹی پہ نہ ہو تو پھر ناشتے کا مزہ کیسے آئے گا اور لسٹی کا بہت ہی بڑا سٹیل کا جگ نوما گلاس ہے یہ دو طرح کی لسٹی ہیں یہاں پہ چاٹی کی لسٹی اور یہ میٹھی لسٹی وہ چاٹی کی لسٹی جو ہے وہ نمکین ہوتی ہے مجھے زیادہ تر جو ہے وہ میٹھی لسٹی پسند ہے اور بسم اللہ کرتے ہیں لسٹی کی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لسٹی مزہ دار ہے چھوٹی چھوٹے ملائی کی ٹکڑے اس کے اندر آ رہے ہیں بڑا سا ملائی کا چنگ بھی اس کے اندر نوریں ڈالا ہوا ہے توڑی گاڑی لسٹی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی مزہ دار تو بھائی اسی مزہ دار سی دسٹی کے ساتھ ہماری آج کی اس وڈیو کا اختتام ہوا امید ہے کہ آپ کو گجنوالا کی یہ فوڈ اسٹریٹ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ہی مزے مزے کی چیزیں اس چینل پہ آتی رہتی ہیں وڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں عاد رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ٹیک کیئر اللہ حافظ مزہ ہی آگیا ہے